موسیقی بہت سے جندہ پارٹی انہیں پونچ میں ڈاکٹر بیم راو امبیڑکر کا یومر پیدائش منع ہے زلی دفتر پونچ میں تقریب انعقت ڈیڈران اور کارکنانے سنگوڑ میں سابق سرپنچیوں کا اجلاس سیزنل اسادسہ کو مستقل کرنے کا کیا مطالبہ کہا ان کے حق میں جو اعلان کیا تھا اس کو عمل آیا جائے تمام پنچائی جو ہمارا یہ بڑا انسٹیوشن ہے اس کی طرف سے ہم جمہ کشمیر لیپٹین اور گورنر صاحب سے گزارش کریں گے کہ ہمارے جو سیزنل ٹیچر سے جو ہمارے دور دراز علاقوں سے ہمارے جو مایگرینٹ ہوتے ہیں لوگ اپنے مال میں وشیو کو لے کر اور ان کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے کر جو ہے مینے کے لیے سات مینے کے لیے وہ لوگوں کے اندر جاتے ہیں جہاں پر یہ سیزنل ٹیچر جو ہے بڑی جان فرشانی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ زبردست طریقے سے نقصان میں ڈال کر آم کہا سکتے ہیں مطلب اتنی زبردست وہاں پر فریشانی ہوتی ہے سنو ہوتی ہے اور اور ڈیفیٹر پرویابلمز ہوتی ہیں وہاں پر لائٹ ٹائنچ زامنی ہوتا اور ہماری وہاں پر بچیاں اور بچے جو ہمارے سیزنل ٹیچر تیانات ہوتے ہیں وہ وہاں پر ہمارے بچوں کو بڑھاتے ہیں اور پچھلے پندرہ سولہ سال سے یہ بڑی جان فرشانی کے ساتھ وہاں پر خام کر رہے ہیں اور تمام سہر پینچیز ازراد دیشتر پونچ کے اپیل کرتے ہیں لیفٹینٹ گورنر جمہو کشمیر سے اور خاص طور پر سمگرا ڈریکٹر سے کہ جو لیفٹینٹ گورنر جوزانیہ کی طرف سے چھ مینے سے ان کا پیرن نو مینے کے لیے کیا گیا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کو جلد سے جلد ایسی پالیسی بنا کر ان کو پرمنٹ کر دینا چاہیے لیکن اب سوت کے ساتھ کہ اگر ان کو لہو مینے کے لیے آڈر کیا گورنرمنٹ نے تھوڑی طور پر سمگرا ڈریکٹر جو ہے وہ اس کو ایمپلیمنٹ کریں تاکہ ہماری بچے جو ہے اچھے طریقے سے کام کر سکے اور ڈیپریشن سے یہ بائر آ جائیں اگر ایسا نہیں کرتی گورنرمنٹ یا ہمارا جو ڈیپریشن ڈیپارٹمنٹ ہے وہ اس زمر میں وہ خود ذمہ دار ہوں گے تمام پنچائتوں کے لوگ جو ہیں وہ سرکوں پر آئیں گے اور ان کو اپنا حق کو ہے وہ دلوا کر ہم رہیں گے جیسا کہ آپ نے اسکندن علی صاحب سے سنا کہ یہ جو سرکنل ٹیچر ہیں ہمارے یہ بڑی محنت سے دل لگی سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں عرصہ دراز سے ان کی ایک مانگ تھی کہ ان کو ریگلائز کیا جائے لیکن گورنمنٹ آف جمہو کشمیر نے جو ہے وہ سات مہینے سے بڑھا کے تین مہینے کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں نو مہینے ایک پالیسی بنا کے ان کو بڑھایا ہے اس پیرنٹ کو تو اس کو ایمپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے اگر یہ ایمپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ان لوچوانوں کے ساتھ پڑھے لے کے میں اپیڈنٹ گورنر سے یہ اپیل کروں گا کہ ان کو فوری طور پر جو ہے وہ نو مینے کا آرڈر یا اس پالیسی کو جو ہے مکمل کر کے ان لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے جو لوگ اپنی میند مشکت سے جو ہے وہ دور درازے لیا جہاں سے چار چار پانچ پانچ دس دس گھنٹے جو ہے وہ فائدل لگ جاتے ہیں ان کو اپنے اس انسٹیٹو میں اس سکور میں جانے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کیا جائے اگر آپ اس پالیسی کو بلیمنٹ نہیں کرتے ہیں یا دیر کرتے ہیں تو ہم سب لوگ جتنے بھی پرچائد کے دمائندگان ہیں یا اور جتنے بھی پولٹیکل ہمارے لوگ ہیں ہم سب ان کے ساتھ ملکے سٹرائک کریں گے ہم لوڑوں پہ اتریں گے اور ان کو جو ہے وہ انصاف دلانے کے لیے ہم ان کے ساتھ ملک کریں گے نیشن کانفرنس نے کھڑی رام برن میں عوام اجلاس ملکت کیا سابق چیف منسٹر عمر عبداللہ نے کیا عوام کو خطاب شمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر جناب بکار رسول صاحب میرے ساتھ نیشن کانفرنس میں زلا صدر اور سیگمنٹ ان چارج جناب سجاد شاہین صاحب رام بان ڈسکرکٹ کے پی دی سی چیئر پرسن ہماری بہن شمشادہ جی یہاں پہ آئے ہوئے میرے سینئر نیشن کانفرنس کے ساتھ ہی اجیس نلوترا صاحب رتنلال گتہ صاحب یہاں پہ نیشن کانفرنس اور انگیان نیشن کانگریس کے تمام اوجہدار حضرات بھائیوں گھدرگوں آپ سب کو میرے طرف سے اسلام علیکم ابھی دو دن نہیں ہوئے نیشن کانفرنس کے طرف سے مجھے بانحال کے لوگ سوا سیٹ پر لڑنے کی ہدایت ہو گئی لیکن میں نے اپنا ایلیکشن ایک طرف رکھ کے پہلے یہ ضروری سمجھا کہ میں چناب والی وادی میں آؤں اور یہاں لوگوں کو موجودہ حالات کے بارے میں خبر پہنسانے کی کوشش کرو ہم کس مقصد سے آئے ہیں یہ کوئی چھپو ہی بات نہیں ہے یہاں پہ انیس تاریخ کو گھوٹ پڑھنے ہیں پانیحال کھڑی چناب وادی ادھمپور کے لوگوں نے یہ کہہ کرنا ہے کہ ان کا نمائندہ یہاں سے تلیلی کون ہونا چاہیے جو یہاں سے لوگوں کے جذباتوں کی ترجمانی کر سکے اور سیدھا سیدھا آپ کے سامنے دو طرح کے سوچ ہیں امیدوار دیشت الگ ہو سکتے ہیں لیکن جب آپ ان امیدواروں کو تول ہو گئے لیکن سوچ دو ہی طرح کے جامو کشمیر پیوپرز کانفرنس کے چیف سجاد لون کی قیدت میں نورت کشمیر میں کئی لوگوں نے پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا سجاد لون نے ذرائب لاکرمائی نگان کے ساتھ کی بات جب آپ کو یہاں نکالتے ہیں کہ کسی طرح ہم لوگوں کو جھوڑیں کسی طرح ہم لوگوں کو ایک ساتھ لڑیں کسی طرح ہم مذہب کی جو فساد ہے مذہب کی جو سیاست ہے اس کو ہم ختم کریں کس طرح ہم بھائیچارہ تمہارا زندہ کریں کس طرح ہم ملک کو جھوڑیں کس طرح امن قائم کریں یہ دو سوچ ہیں ایک طرف سے وہ لوگ جو جھوٹ بولتے یہاں کے لوگوں کے دلوں کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے تک سے وہ لوگ جنہوں نے یہاں ترقی کے جو ہیں چال بچھائے صحیح کہاں وہ کارنا ہے امیدوار بریشت الگ ہو سکتے ہیں لیکن آخر کار فیصلہ آپ نے دو میں کرنا ہے آخر کہ جیسے کی کہ اتنی کیا کمزوری کہ ان کو بھار سے امیدوار لانے پڑھنے اپنی مدد کرنے کی کیا دس سال جو یہاں امپی رہے ہیں کیا اتنے کمزور رہے کیا اتنے کمزور رہے کہ ان کو دوسروں کی ضرور پڑی اب بات یہ آتی ہے بات یہ آ جاتی ہے کہ چاہے وہ جسٹ بین بالٹی ہو چاہے کوئی اور ہو کس مقصد سے میدان میں آئے ہوئے ہیں اس پہ سوچنا بہت ضروری ہے کیونکہ آج جو آپ فیصلہ کرو گے اس کا اثر اگر پانچ سال تک آپ کو گفتنا ہوگا یہ صرف ایک دن کا فیصلہ نہیں ہے اگر ایک دن کا فیصلہ ہوتا ہے میں کہتا ہے چلیے نا آپ آج گلتی کریے کل آپ اس کو درست کر سکتے ہو لیکن آج کا جو فیصلہ ہے اس کو پانچ سال تک آپ کو گفتنا ہوگا اگر اس طرف سے وہ لوگ جو کہنے کے لئے کہتے ہیں کہ ہم پارٹی بنا رہے ہیں لیکن ان کا پارٹی ماں سوائے چناب وادی میں کہیں اور اس کا اثر اسوک دیکھنے کی نہیں ملتا مجھے افسوس ہوتا دل سے میں کہتا ہوں میرے والد صاحب آزاد صاحب کے بہت قریب تھے ایک بار نہیں دو بار آزاد صاحب کو انہوں نے راجل صاحب پہنچایا لیکن آج آزاد صاحب کی حالت دیکھے واقعی افسوس ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے دل سے میں یہ بات ملت ہے میں دل سے یہ بات کہہ رہا میں نے ان کے گھر میں کھانے کھائے ہیں راب اس بات کا مجھے ان کو احساس نہیں ہے مجھے تو احساس بیساکی کے دوسرے دن کشمیر کے بیروہ کے گردوارہ میں تقریب کا انعقاب کشمیر بارک کے سکھوں انہیں کی شرکت مقامی مسلمانوں کی طرف سے کیا گیا لنگر کا انتظام یہ فری ریفریشمنٹ کیم تھا اپنے سکھ بائیوں کے لیے میں آپ کی وساست سے سکھ برادری کو آج کے بیساکی کے موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پورے ملک کو کومنل ہارمنی کے حوالے سے ایک اچھی میسیج دینا چاہتے ہیں لیکن سب سے پہلے میرے طرف سے میرے پیروہ بستی کی طرف سے دل کی امی گہرائیوں سے سب کو بائیساکی مبارک ہو یہ تہوار جو ہے ایک خوبصورت تہوار اور نئے سال کی آمد ہے یہ جشن بہارہ کا تہوار ہے اور بڑے ہی جوش و فروش سے پورے ملک کے ساتھ ساتھ جمہور کشمیر میں بھی منایا جا رہا ہے اس تہوار پہ اور حضب معمول کوئی بھی خوبصورت تہوار ہو کسی بھی کمیونٹی کا تہوار ہو میری ایک ہی میسیج رہتی ہے وہ میسیج برادری کی ہے انسانی جو ہمارے تعلقات ہیں جو سماجی تعلقات ہیں ان کو ہمیشہ برطری ملے یہی میری میسیج آج بھی ہے کمینل ہارمنی کی پردر ہود کی ہومن ویلیو سسٹم کی سوشل ویلیو سسٹم کی اور مجھے بڑا فقر ہے میری اس بیرواہ میں آپ کہہ سکتے ہو انسانیت کی ایک مثال خودبذات بیرواہ ہے تواریخی گردوارہ جس میں آج کے دن ہم یہ تہوار منا رہے ہیں ایک تواریخی پہاڑی جس پہ مہا اچارے امیلو گفت جی کی گفہ ہے اور ساتھی یہاں زیادہ دور رہی سنپا میں ایک تواریخی امام بھاڑا ہے ہر مذہب کے ماننے والے لوگوں کا یہاں پہ ایک مذہبی سمبل ہے میں آپ سب کو بساکی کے شب افسر پہ مبارک بات دیتا ہوں جہاں تک رینجمنٹ کا سوال ہے تو یہاں بہت ہی اہلا اسم کے انظام ہے خاص کر ہمیں ہر سال کی طرح مجارٹی کمیٹی سے بہت زیادہ سکر ہی میں کشمیر کی بات کروں کشمیریت، انسانیت اور جمہوریت یہ تین ایک ایک سکھے کے پہلے بہت اچھے انظام تھے ہمیں مجارٹی کمیٹی کی ضرورتے یہاں ہم صبح سے لنگر میں شریع ہیں جس میں ہمارے سکھ بائیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلمان بائیوں نے بھی شکتی اور ہمارا ہاتھ بکھو بیساکی کا جو تیوار ہے یہ خالصہ دیوست اس دن خالصہ برگٹ ہوا ہے گروہ گوبنسین جی نے سولہ سو ننانوے کی بیساکی والے دن تکت کیس گھر صاحب انہم پور صاحب میں خالصہ پانک کی نی رکھی تھی جو کی گال ایک بساکو یعنی کی تیرہ اپریل کو عمر عبداللہ نے بانحال میں روڈ شو کیا کانگرس کے صدر گلام رسول وانی بھی رہے موجود موڈ توڑ سکتے ہیں آپ ان کی لسٹ دیکھو رامبان میں ان کا جلسہ نہیں ہے عدنپور کی دس کانشنزیوں میں ان کا جلسہ نہیں ہے کھٹوا کی چھے کانشنزیوں میں ان کا جلسہ نہیں ہے خالی ان کا جلسہ ہے کھڑی میں ان کا جلسہ ہے سنگلدان میں ان کا جلسہ ہے بدروہ ڈوڑا اور بلیسا میں تاکہ وہ ہمارا موڈ توڑے اور جتندر سنگھ پر جتوائے وہ جتندر سنگھ جس کا دس سال ہم نے سایا تک نہیں دیکھا نہ وہ ہم کو ملا خدا ایک کام بتاؤ کبھی جو جتندر سنگل کیا اس بات کا مجھے ان کو احساس ملے مجھے کو احساس ملے کہاں پہ کانگرس میں سب سے بڑے لیڈروں میں وہ بلے جاتے ہم تو کہتے تھے کہ انشاءاللہ کانگرس کی حکومت آئے گی شاید یہ ملک کے نائب صدر یا صدر بن سکتے ہیں کانگرس نے ان کو کونسی کمی رکھی تھی کونسا عوضہ تھا جو ان کو نہیں ملا تھا جو لے کے انلیس تاریخ تک مکمل اس پوشش میں لگے رہیں گے کہ ایک ایک بھوٹ یہاں سے ہاتھ کے نشان پہ جا کے کامیاب کر کے رہے دے گی میں ایک آپ سب سے بسم اللہ حرمانی جہرین جمعی کشمور پڑیش کانگرس کمیٹی کے صدر جناب وزار رسول صاحب میرے ساتھ ناشو کانفرنس میں زیدہ صدر اور سیگمنٹ انچارج کناب صدر شاہین صاحب رامبن ڈسٹرک کے پیڈی سی چیئر پیسل ہماری یہ تو سپریم چوٹ کا فیسلہ ہے ہمیں تو چھ سال ہو گئے وارڈ نمبر گیارہ محلہ شنکر نگر پونچ میں سڑکی خستہ حالہ تو اس شہریوں نے کیا برہمی کا اظہار انتظامیہ سے مرمتی کا کیا یہ دفعہ بارش ہے خارہ پار میں ہمارے اندر جا رہے ہیں تو میرے یہ سب سے ایوریسٹے کے میرا راستہ ٹھیک ہمچی ہے پول ساتھ میں یہاں پہ نالائٹ ہے نہ میرے گھرکے کا ساتھ نہ کوئی کام ہو رہا ہے کوئی بھی نہیں کر رہا ہے نہ ملسپنٹی پہ لے کر رہے ہیں نہ میرے کوئی پولیٹی کا بندہ کر رہا ہے میں یہ دستہ سے کہتا ہوں کہ میرے آکے ایک پر چکل دا کے دیکھے میرے رستے کی کیا آلے دے لوگ ساری ستنڈیسٹے ہیں بڑھے ہیں تو میں جا کے کیسے ہی جا کے پانے جو معلوم کوئی بھی نہیں ہے ہم جاتے ہیں جا بھی جاتے ہیں دکھروں جاتے ہیں دکھروں سے کہ آپ جاؤ جی ہو جائے گا آپ کا کام ہو جائے گا کوئی کام ہمارے کو راستے کرنا کوئی یہاں پر جاڑو ہالا آ رہا ہے نہ یہاں پر لائت ہے اس طرح ہمارے کو کچھتا لیے کیا آنے کی گاب نہیں ہے پڑھ میں ٹائلیں لگی ہیں ہمارے راستے میں کوئی ٹائل دیا رہا نہیں ہے راستے روڈ نہیں ٹھیک تو ٹائلیں گا ساری جاتے ہیں بھئیہ کوئی بھی نہیں یہاں پر کسی میں نہیں کچھ گیا ہمارے راستے میں بھائیہ کیا ہے ہمارے راستے میں بھائیہ کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ گرمی کا اس میں بہت آ کیا تھا کہ ہم نے پندرہ پندرہ ہزار کیا سب گرمج کی پونٹ میں ڈالنا ہے اور مشین میں دینا ہے آج سب کچھ گرمج کی پونٹ میں نہیں آجی ہم نے پہلا دو دو سو ریپیہ دے گا تردار کر سکتے آمنن پرائے وہ دیا کچھ بھی نہیں ہے دی جی ساپ سے میری یار ریش ہے بلتے ہیں پارٹی والے گریب بندوں کا بہت کام کرتے ہیں کس کا کام کرتے ہیں گریب امید کا دیکھو کیا آل ہے یہ تو سیٹی میں رہتی ہے میں تو مین بارٹر میں رہتی ہوں اس کا آل دیکھو کیسا ہے صحیح ہے ٹھیک 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 �